میرا نام ہے ایمان ناز اور اب دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایڈوکیشن انفو ودرہان میرے ہان صاحب کی مسروفیت کی وجہ سے ایک بار پھر آپ لوگوں کو چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں جیسا کہ ہمارے چینل کا مقصد مختلف کالیجز یونیورسٹی خصوصیم میڈیکل کالیجز کے داخلے میں بروقت معلومات فراہم کرنا ہے تو آپ ہی اگر کسی کالیج یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے خواہش مند ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے تاکہ آپ تک بروقت معلومات پہنچتی رہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ شہید زلفکار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی نے پبلک سیکٹر میڈیکل کالیجز کیلئے اپنی چودو میرٹ لسٹ جاری کر دی ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ پاکستان میں شہید زلفکار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی واحد ایسی یونیورسٹی ہے جس کے اندر دونوں میڈیکل کالیجز یعنی فیڈرل میڈیکل کالیج اسلام آباد اور شیخ خلیفہ بن زیاد میڈیکل کالیج لاہور میں پاکستان کے تمام صوبوں کے لیے ایم بی بی ایس اور بی بی ایس میں سیٹیں مختص کی جاتی ہیں جبکہ ان کالیجز کے علاوہ باقی تمام یونیورسٹی ہے اپنے اپنے صوبوں کے بچوں کو ہی داخلہ دیتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ چودو میڈٹ لسٹ کے حساب سے کہ صوبے کے بچوں کے لیے کلوزنگ میڈٹ کیا بن رہا ہے تو سب سے پہلے ہم فیڈرل میڈیکل کالیج کی بات کر لیتے ہیں تو چودو میڈٹ لسٹ کے حساب سے اس کالیج میں فاتا کا کلوزنگ میڈٹ نووے اشاریہ سات پانچ شار چل رہا ہے فیڈرل ایریا کے بچوں کا کلوزنگ میڈٹ بانوے اشاریہ سفر دو بن رہا ہے اس کے بعد کی پی کے یعنی خابر پختونخوا کے بچوں کے لیے کلوزنگ میرٹ بانوے اشاریہ چھے پانچ شار رہنے کے چانسز ہیں اسی طرح پنجاب کے بچوں کے لیے اس کالج میں کلوزنگ میرٹ اکانوے اشاریہ سات آٹھ چھے اور سندھ رورل کے بچوں کے لیے اس سال کا کلوزنگ میرٹ اکانوے اشاریہ ایک دو سفر بن رہا ہے اس کے بعد سندھ اربن ایریا کے بچوں کا کلوزنگ میرٹ اٹھاسی اشاریہ سات سات ہوگا اور فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائی کے بچوں کے لیے ابھی تک میرت 91.95 نوٹ کیا گیا ہے گلگت بالتستان کا کلوزنگ میرت 92.02 چل رہا ہے اب اس کالج میں زیادہ تر داخلیں مکمل ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی مزد ایک آدھ میرت لسٹ آنے کے چانسز بہرحال موجود ہیں اسی طرح اگر ہم بات کریں شیخ خلیفہ بن زیاد میڈیکل کالج لاہور کے کلوزنگ میرت کی تو چودو میرت لسٹ کے حساب سے یہاں پر گلگت بالتستان کا کلوزنگ میرت 92.02 چل رہا ہے اس کے بعد فاتح کا کلوزنگ میرت 90.75 بن رہا ہے اس کے بعد اگر بات کریں کہ پی کے یعنی خبر پختونخوا کے بچوں کی تو اس سال کے لیے ان کا کلوزنگ میرت 91.359 رہنے کے چانسز ہیں اسی طرح پنجاب اور اسلام آباد کے بچوں کے لیے اس کالج میں کلوزنگ میرت 91.75 تک دیون جا چکا ہے اور سندھ رورل کے بچوں کے لیے اس سال کا کلوزنگ میرت 90.896 بن رہا ہے جبکہ سندھ اربن ایریا کے بچوں کے لیے کلوزنگ میرت 88.171 رہنے کے چانسز ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائی کے بچوں کے لیے ابھی تک میرت 91.627 نوٹ کیا گیا ہے اس کے بعد فارن سٹوڈنٹ کے لیے کلوزنگ میرت 72.781 رہنے کے امکانات ہیں اس کالج میں بھی اب زیادہ تر داخلے مکمل ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی ایک آ دو میرت لسٹیں آنے کے چانس موجود ہیں اور جن بچوں کا داخلہ ابھی تک بھی نہیں ہو سکا ان کو ڈس ہاتھ نہیں ہونا چاہیے تو امید ہے کہ آپ کو فیڈرل میڈیکل کالج اسلام آباد اور شیخ خلیفہ بن زیاد میڈیکل کالج لاہور کے لیے سال دو ہزار تئیس دو ہزار تئیس کے لیے کلوزنگ میرت کا اندازہ ہو گیا ہوگا تو آج کے لیے اتنا ہی تھا ملے گے آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی